بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجیوٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے پاس نباکو ہے آپ کے پاس سگریٹ ہیں یا پھر آپ کے پاس نسوار ہے کیا سعودی عربیہ میں یہ چیزیں اپنے ساتھ آپ لے جا سکتے ہیں اور ان کی حد کتنی ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے اور اس بارے میں ڈیٹیل جو آئی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قانون دو ہزار بیس میں بنا تھا دو ہزار بیس میں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ اگر آپ بیرون ملک سے سعودی عربیہ انٹر ہونا چاہ رہی ہیں جو سگریٹ ہیں آپ دو سو پیس اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پیس کا مطلب یہ ہے کہ پیکٹ نہیں ایک پیکٹ کے اندر اگر بیس آتے ہیں سگریٹ آتے ہیں تو پھر آپ کو دس پیکٹ سعودی عربیہ میں ساتھ لے جانے کی اجازت ہے یعنی ٹوٹل دو سو سگریٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس ہوں گے تو پھر آپ کو یادو ٹیکس پے کرنا پڑے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی جو سگریٹ ہے اگر بہت زیادہ مقدار میں آپ کے پاس ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ضبط بھی کر لی جائے لیکن ان پر ٹیکس ضرور لگے گا اگر پکڑے گا ہے تو کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے لے کے چلے بھی جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں ہے کسی نے اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے قانون یہ ہے کہ آپ دو سو سگریٹ سے زیادہ سعودی عربیہ میں لے کر نہیں جا سکتے تمباکو کی بات کی جائے تو تمباکو کی جو مقدار ہے وہ ہے تین کلو آپ تین کلو تمباکو اپنے ساتھ سعودی عربیہ میں لے کر جا سکتے ہیں کھلا تمباکو جو پتے والا تمباکو ہوتا ہے وہ اپنے پاس جو حکا میں استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور جو نسوار ہے نسوار کی بات کی جائے تو نسوار سعودی عربیہ میں بلکل بین ہے آپ نسوار کی ایک چٹکی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہاں کچھ لوگ اگر لے جاتے ہیں نہیں پکڑی جاتی نہیں کہا جاتا تو وہ الہدہ ایشو ہے ادر وائز نسوار پر بلکل پابندی ہے آپ اپنے ساتھ نسوار بلکل بھی نہیں رکھ سکتے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کا اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ